کدھر ہے بیویوں کے لیے کوئی کیا ہے ہم نے انتظام ان کی ان کی اصلاح کا ہم تو پھر بھی کہنے کے سن لیتے ہیں کہ جمعہ پر چلے جائیں گے کوئی کان میں شاید کوئی چیز پڑھ جائے گی تو کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے بیویوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے نا ذمہ داری ہے میں جب اللہ کے نام پہ کسی سے شادی کر کے لائے ہوں تو میری ذمہ داری ہے اس عورت کو جس کو میں اللہ کے نام پہ لائے ہوں کہ اس کی اصلاح کا بندوست میری ذمہ داری ہے بے حیثیت شوہر اور ایسے شوہر ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں بھی وہ ذمہ داری بھی نہیں پوری کرتے باقی جو ذمہ داری ہے کمانے کی وہ بھی اتار کے پھینک دیتے ہیں بیویوں کہتے ہیں تم بھی کماؤ نئی کماتی ناراض ہوتے ہیں چلو مل کے ڈالر کماتے ہیں الحان اللہ اور بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو بھیجو کسی میٹ کے پاس اور چلو دونوں مل کے ڈالر کمائیں ناراض ہوتے ہیں کچھ مرد کہ اگر بیوی کہہ کہ میں نہیں باہر کمانا چاہتی ناراض ہوئے طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اسے بھی ہیں کیسے ہی تو بے غیرتی ہے مرد کی کہ عورت کو کہے کہ جا کے بزار میں اپنے آپ کو بحیزت کرواؤ اور لوگوں کے باتیں سنو کڑوی کسیلی اور لوگوں کی بری بری نظریں اپنے اوپے ڈلواؤ اور کما کے لاؤ یہ کیسے مرد کیسی مردانگی ہے جتنا بھی ہے میں جتنا بھی کماتا ہوں کماتا ہوں ٹھیک ہے میں دس کماؤں بیس کماؤں پچاس کماؤں ہزار کماؤں کروڑ کماؤں ملین کماؤں بلین کماؤں اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے الحمدللہ جو نہیں لکھا الحمدللہ صبر کریں گے شکر کریں گے کٹھے کمائیں گے آخرت کی تیاری کریں گے مل کے یہ بھی نہیں ہے کہ میں سستی میں کہوں اور پھر تقدیر جتنی اللہ نے رزق لکھا ہے اتنا آئے گا انشاءاللہ خوشی خوشی رہیں گے گھر کے آنے دس آئے گا دس میں رہیں گے ملین بلین آئے گا ملین بلین میں رہیں گے انشاءاللہ لیکن فکر آخرت کی بھائیوں مرنے کی فکر بچوں کی فکر اپنی ایمان کی فکر ان کے ایمان کی فکر اپنی بیویوں کی فکر ذمہ داری ہیں میری اور آپ کی